اس کے لیے اس کے بعد پنجاب رورل سسٹینیبل وارٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کے لیے اس کے چیف ایکزیکٹیب آفیسر جو ہے ان کی تائناتی کی منظوری دی گئی ہے سرگودہ میں جو ہے آج تک کوئی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اگزیسٹ نہیں کرتی تھی تو جو ستھرا پنجاب ہے اس کی جو ہے وہ ایک ونگ کے تحت سرگودہ کے اندر بھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے انوائرمنٹ کلائمنٹ چینج انڈورمنٹ فنڈ کمپنی جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اور کمپنیز ایکٹ جو ہے 2017 کا اس کے تحت اس کی منظوری دی گئی ہے اس کے بعد دوران ملازمت جو وفات پا جانے والے ایس پی پولیس افسران ہوتے ہیں وہ پنجاب کیٹر نہیں کرتا تھا تو اس کی پنجاب میں سرپ کر رہے ہیں اگر وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ دوران ملازمت ان کی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے تو ان کے لیے مالی مدد جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی اس کے بعد پنجاب فرازک سائنس ایجنسی جو ہے اس کے لیے ان کے ڈیریکٹر جنرل کی جو ہے اسامی اس کی بھی منظوری دی گئی ہے اور اگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی جو ہے اس کے ڈیریکٹر جنرل کی اسامی کی منظوری دی گئی ہے اور اس کے اوپر کابینہ کے آج اجلاس میں جو پوری کیبنٹ ہے اس نے مریم نوازشری صاحبہ کو خرادی تحسین پیش کیا کہ صرف تین مہینے کی ایک قلیل مدد کے اندر جو پہلے دن انہوں نے اس عظم کا عیادہ کیا تھا کہ عام اور غریب آدمی کی جو مہنگائی ہے وہ ان کا پرائم ایشو ہے اور ان کے تمام اقدامات کی جو ہے وہ روشنی میں مجھے یہ بتاتے ہوئے اللہ کے کرم سے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چاول جو ہے وہ سو روپے فی کلو کم ہو گیا ہے جو گیس سلنڈر ہے جو پینتیس سو والا گیس سلنڈر تھا وہ پچیس سو روپے ہے پیٹرول جو ہے وہ سستہ ہو گیا ہے آٹا سستہ ہو گیا ہے گھی سستہ ہو گیا ہے روٹی کل چیف نیسے ساہب نے اناؤنس کی ہے روٹی بارہ روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی جو ہے وہ کی گئی ہے سیمنٹ اور سریعہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ کے فضل سے وہ بھی سستہ ہوا ہے ڈالر بھی ہمارے ملک میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک ایک نومک سٹیبلٹی آ رہی ہے ملک کے اندر جو ہے وہ تمام اشاریے بہتر ہو رہے ہیں پاکستان جو ہے اس کی نہگائی میں کمی ہوگی پہلے ٹیکس فری آئی ٹی زون جو ہے اس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ویجن کی بصیرت کی اور ہارڈ ورک کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اوپر جالی سوشل میڈیا ٹیموں کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی جالی اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اب عوام اپنے مو سے کہہ رہی ہے کہ ان کو سستی چیزیں ملنے شروع ہو گئی ہیں سبزیاں سستی ہوئی ہیں اور یہ تمام جو فوائد ہیں یہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اس کے اوپر آج پوری کابینہ نے وزیراعلا مریم نوازکیر صاحبہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا اس کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے جو آخری ایجنڈا آئٹم تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک مہمان ہیں جو اڈیالا جیل میں تشریف فرما ہے جو کافی لاکھوں روپے کے پڑھتے ہیں پاکستان کی سٹیٹ کو اور ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی جب بھی پیشی ہوتی ہے تب بھی اور جب بھی ان سے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تب بھی ان کے طرف سے یہ ایک ہمارے صحافی ہیں اگر آپ چاہیں گے میں ان کا نام بھی دے دوں گی ایک رئیس صاحب ہے جی ٹی بی سے انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ موصوف جب بھی جو ہے عدالت کے اندر جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کچھ صحافی حضرات بھی وہاں جاتے ہیں کچھ اور لوگ بھی پبلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی فیملی بھی ہوتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ لیگا پروپیگنڈا ہے کہ مجھے ملنے کوئی نہیں دیتا یہ لیگا پروپیگنڈا ہے ہمارے بیچ میں شیشہ لگا دیا گیا ہے یہ لیگا پروپیگنڈا ہے کہ ہمیشہ جب وہ موصوف ملتے ہیں پارٹی کے لوگوں سے ملیں تب وی اور جب وہ جو ہے وہ ان کی کوئی چیز باہر آئے جیسے ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کال اپ ان کو خط لکھا اس کے بعد اپنی پارٹی کو بھیج کے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے اتجاج کرایا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے اور یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے اپنے دورے اکمت سے نکلنے کے بعد فونے کرائیں تھی کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دے یہ اور یہ اس کے بھی علاوہ ہے کہ جب ایک ٹیلی گراف جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف اس کے اندر ایک بہت زہریلا ایک کولم چھپتا ہے اور اس کولم کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے مار دیا جائے گا مجھے زہر دے دیا جائے گا میری بیوی کو زہر دے دیا جائے گا اور ایک کچھ ذہنی تنہو اور ذہنی بیماری کا وہ شکار ہے جس کا تماشا اب پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اس کمپلینٹ کے بعد جو ہے وہ ایک ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی اس کمیٹی کی رپورٹ آج کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کرائی گئی اور اس کمیٹی نے پیمرہ سے بھی اور باقی تمام جتنی بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے امران خان کے اپنے لوگ جو باہر آکے کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ امران خان کا بیان ہے اب وہ امران خان کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انیس سو اکتر جو ہے وہ والا پاکستان کو دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے خدا نہ خاصتا وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شیخ مجیب بلک جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے یا وہ اداروں کے جو ہے وہ وہ شخصیات جو ہیں ان کے خلاف وہ سیاسی ہوں وہ اسکری ہوں وہ جو مرضی ہوں ان کے خلاف جو ہے ایون عدالتی بھی ہوں قاضی فاضی صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ شیرف زم مروت صاحب آج تو خلق سائیڈ پہ ہیں اس وقت دو بھی آکے فرما چکے تھے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے تو ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے پھر ایک پروپیگنڈے کے تحت وہ پورے ملک میں پھلایا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ چھپتا بھی ہے وہ دکھایا بھی جاتا ہے وہ اگلے دن ریپورٹ بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے وہاں پہ نفرت بکھیرنے کے لیے اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے سو اس کے اوپر یہ ریپورٹ جو ہے وہ آج یہ سبمیٹ کی گئی تھی کیبنٹ کے اندر اور جو ہمارا کریمنل لاؤ ہے اس کے تحت جو 196 CRPC ہے وہ بڑی کلیر ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہو تو کیبنٹ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے اوپر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اب اس کی ڈیٹیلز جیسے ہی کمپلینٹ فائل ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی لیکن یہ ویسے بھی مصطفیہ امپیکٹ کیس جو ہے جو سپرین کوٹ آف پاکستان نے بڑا ایک لینڈمارک کیس وہ جو کیا وہ ہے اس کے اندر بھی وہ بتا چکے ہیں کہ گمپلینٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو کہا جاتا ہے سو اس لیے آج یہ انکوائری جو کی گئی یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے راولپنڈی جو ہمارا آفیس ہے اس کو یہ انکوائری سوپی تھی اور اس کے اوپر ان کی کہنا یہ ہے کہ گیارہ دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ اندر سے ایک یا وہ خود شرنگیزی بکھیرتے ہیں یا وہ باہر کسی کو کلوا کے بیشتے ہیں اور جتنی بھی سٹیٹمنٹ نکالیں خدا نخواستہ پاکستان تب ہے جب عمران خان ہے ایم سوری یہ کسی بھی محبت وطن پاکستانی کے لیے سننا بھی محال ہے اور پھر ایک فضول قسم کے الزام ہے مجھے زہر دے دیا جائے گا خود آپ جو ہے وہ تلے وے کھانے کھا رہے ہیں محترمہ آپ کی جو ہے ان کو گیسٹرو کا پرابلم ہوتا ہے یا سٹمک کا پرابلم ہوتا ان کو زہر دیا جا رہا ہے پھر ان کو یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ کتنے ہارپک کے کترے ڈالے گئے تھے میں نے تو یہ بھی پوچھا تھا یہ بھی بتا دیتی لگتے ہاتھوں کہ ہارپک نیلے رنگ کا تھا کہ یہ سبز رنگ کا تھا یہ لال رنگ کا تھا یہ بھی جج نے آپ کو بتایا ہے اس نے یہ تو بتایا گئے ہارپک کس رنگ کے کترے ڈال رہے تھے سو اس ملک کے اندر اشتیال انگیزی پھلانا اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھلانا یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پارٹی کا اور یہ یک زبان ہو کر اور ان کی باقی بھی جو ہاؤس کے اندر جو تقریریں کی جاتی ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی انقلابی ہوئے ہیں آج کل جن کی جدی پشتی جو ہے وہ پوری ایک چین ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کر چکے ہیں ان کو بھی آج کل انقلاب آیا ہے جن کو نیا نیا انقلاب آیا ہے وہ بلکل نہیں سوچ رہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی پاکستان پاکستان کی سلامتی کے ادارے پاکستان پاکستان کی معیشت پاکستان پاکستان کی عوام کا بھلا جو ہے وہ اس میں ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لائے جائے عمران خان نے بندہ پوچھے کہ پہلے کون سے دودھ اور شہد کی نیرے بہادی تھی اس ملک کے اندر کہ اب وہ حکومت میں نہیں آیا تو وہ خدا نخواستہ بار بار انیس سو اکتر کی اگزامپل دیتے ہیں ان کے پوری پارٹی اتنے شوق سے انیس سو اکتر کا ذکر کرتے ہیں جیسے انیس سو اکتر میں بہت اچھا کام ہوا تھا بہت کا بڑا کارنامہ سر انجام ہوا تھا انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے بھائی اس پہ آج بھی تکلیف ہوتی ہے ہر پاکستانی کو اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو شیخ مجید بننے کا بہت شوق ہے یہ کہتے ہیں میرے خلاف ساجش ہو رہی ہے میرے خلاف ادارے ساجش کر رہے ہیں پھر وہ نام لیتے ہیں اب تو یہ نیا طریقہ واردہات یہ ہے کہ نام لیتے ہیں نام لے کے کہتے ہیں کہ مجھے فلانے 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 نے جو ہے وہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کی میرے وہ لندن پلین بنا لندن پلین میں فلانا فلانا تھا میرے خلاف ان کو اپنا لندن پلین یاد آتا ہے جس کے زندہ جیتے جاگتے گواہان بتا چکے ہیں دنیا کو وہ چودہ شجاعت صاحب ہو یا تائر القادری ہو کہ لندن پلین کہاں بنا تھا کون سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنا تھا کون سے لندن کے ہوتل میں بنا تھا تو یہ اس کے اوپر آج کیابنٹ میں جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرنے کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے جو بھی مزید اس کے اوپر چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مانی رکھتی ہے ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھنا چھوڑ دے کہ وہ پاکستان کا دوسرا نام وہ ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقہ کار نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد برے سغیر پاکوہ ہند کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ ہر وقت یہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب اشتیال انگیزی ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب جو لوگوں کے سر پھارنے ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملک کے خلاف سازش کرنی ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملکوں داروں کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش ہو کیا کسی کی جان لینا سب سے بڑا ظلم نہیں ہوتا بینیزین بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کہا پاکستان خپے اس سے بڑا ظلم نہیں تھا جو بینیزین بھٹو کے ساتھ ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ تین دفعہ جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ ہٹائی گئیں کیا کیا نہیں ہوا بیٹے سے خیالی تنخواہ پر نکال دیے گئے ہائی جیکر بنا دیے گئے سب کچھ ہوا لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنا کوئی پاکستان کی پولٹیکل پارٹی نہ سوچ سکتی ہے نہ اس کو سوچنا چاہیے لیکن اگر کوئی پولٹیکل پارٹی کسی دہشتگرد ونگ کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا بہت شکریہ جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو محکمہ داخلہ گری بورٹ آئی ہے عمران خان پر اس کے خلاف شکائم درچ کرنے جائے گئے کہ اسی دکھو کو قدیہ کی جائے کیا پروسیڈر کیا کرے گیا جی اس میں میں نے خاند صاحب گزارش کی ہے کہ جو بھی اس کے اوپر پروسیڈر آج تو کیبلٹ نے ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز کو شروع کرنے کی منظوری دی ہے اب یہ محکمہ داخلہ اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ اپلیکشن جو ہے وہ کونسی ہوگی کندفات کے تحت ہوگی اس کے اندر کیا کہا جائے گا یہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ فارمولیٹ ہو جائے گی تو آپ کو بتا دوں گی نہیں ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے ہمارا ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے نہ ہم وہ سیاسی انتقام والے لوگ ہیں میں ایسی اتار لوں گا میں چھوڑوں گا نہیں میں گسیت لوں گا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن اگر ایک پیٹرن سامنے آ رہا ہے بار بار کہ بار بار وہاں سے اشتیال انگیزی ہو رہی ہے بار بار اداروں کے خلاف جو ہیں وہ لوگوں کو اکسانے کی بغاوت کرانے کی ایک ناکام کوشش کے بعد پھر شاید دوبارہ کوئی اور نئی کوشش کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر قانون نافذ کرنے والی اداروں کو دیکھنا پڑے گا نہیں میں کبھی نہ اتنی ویلی نہیں ہے مارے پاس عوام کے لیے کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بہت ساری چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اور بہت سارا کچھ دن پہلے آپ وہ فورٹی تری ہو گئے ہیں اور یہ فورٹی تری انیشییٹیوز جو ہیں ان کو ہمیں عام آدمی تک پہچانا ہے سو مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو ہے اس کا ٹوٹل فوکس عوام کے اوپر ہے یہ اے بی سی ڈی یہ جو ہمارے لیے ریلیونٹ لوگ ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے نام نے اس کے بارے میں کوئی پہلے سے سوچ لیا ہے لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ کسی کو آپ منع کریں وہ سب سے پہلے عدالت میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے رات کوئی منان خان صاحب خواب میں نظر آئے تھے مجھے بلا رہے تھے تو اب اس کا تو پھر بھائی کہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اوپر یہ اب جب یہ اپلیکیشن جو ہے یہ دائر ہوگی اس کے اوپر جو بھی لائے اعمال آئے گا اس کے اندر میں آپ کو میں جیسے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے اوپر کیا کیا جو ہے وہ انیشیٹیوز یا کیا کیا اقدامات یہ جا سکتے ہیں جی دیکھئے یہ بڑا پرانا ہو گیا یہ کارڈ جو ہے اس کارڈ کو میں رکھا بدل لیں میں ایک گزارش آپ نے سوال کر لیا مجھے اظہار رائے کی ازادی میرے پاس بھی ہونی چاہیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بھاولپور کی ایک 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 دکھا دیکھا دے چاہیے جہاں پر ڈبر اوٹی تک کی قیمت جو ہے اور بیکری آئیٹمز جو ہیں اس کی قیمت میں بھی تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی لہور ہے اور باقی نہیں ہو رہا یہ میں یہ نہیں کہہ رہی سیپنگ سٹویٹمنٹ میں نہیں دوں گی آپ کی طرح کہ کوئی ہی کچھ نہیں ہو رہا جہاں پر بھی چھوٹے بڑے شہروں میں جہاں پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کو سٹرکٹلی ایمپلیمنٹ کرایا جائے گا یہ چیف مرسل صاحبہ کا بڑا کلیر حکم ہے اور روٹی ہر صورتحال میں سو گرام کی بڑا روپے کی ملے گی اور یہ جو بیکری آئیٹمز ہیں ان کو بھی کم کرنا پہ جائے یہ بات ہے یہ رانویٹ مہدے کے حد تک پنجاب سمجلی نے پاس کیا اور اس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے علیت کی احترار کر رہی ہے اور جبکہ لیلم جب بار جو ہے وہ سمجلیوں وجود تھی اس سے سب نے دیکھا لیکن اس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گورنر صاحب شاید واپس کر دیں گے کیا ایسی کو بات ہے دیکھئے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلی تو ہمیں عادت ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلکل گورنر صاحب جو ہے میں نے کل سنا ان کو پہلے تو گزارش ہے کہ گورنر صاحب پہلے بل پڑھ لیں انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور وہ پڑھے بغیر تفسرہ فرما رہے تھے تو وہ برائے میرے بانی انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ان کو واپس بیجنا ہے تو بل پڑھ تو لینا پہلے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پڑھانے کے لیے بھی کسی کو بیج دیں اے جی صاحب یا اگر مجھے بلائیں گے تو میں چلی جاؤں گی میں جا کے ان کو جو ہے وہ پڑھا دوں گی کہ ہم نے اس پر کیا لکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو وہ صحافیوں کے بارے بات کرتی ہے ہر پولٹیکل پارٹی کرتی ہے میں آج بھی اس بات تستینڈ کرتی ہوں کسی پروفیشنل صحافی کو کسی ایک ورکنگ جیللسٹ کو جس کا ڈالر کمانا اور کسی کی تذہیر کر کے ڈالر کمانا پیشہ نہیں ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور اس کے اوپر نہ کوئی جیل جا رہا ہے نہ کسی کو کوئی منع یہ تمام چیزیں شروع ہو رہی ہیں آپ کے بولنے کے بعد تو جس جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کرنا بھی سیکھ لے لیکن ایک بات طرف یہ بتانی ہے اتفاقہ مجھے یاد آگئی کہ جنہوں نے بل پاس کیا ہے اس دن میر پھر ماتھیلوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور صحافی مڈر ہوا ہے ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل نکال لیں کہ سندھ میں کتنے صحافی ایک سال میں مڈر ہوتے ہیں بس اتنی سے بات یہ بیٹیت سبزی نہیں ہے جو میں آپ کو شاپر میں ڈال کے لادوں اس کے اوپر سولر جو ہمارا پروگرام ہے وہ آلیڈی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا ہے اور بہت جل سی ایم اس کو آناؤنس کرنے لگی ہیں سو یونٹ کے جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں ان سب کو جو ہے وہ سولر ملے گا اور ان کو یونٹ کوئی سبسیڈی نہیں ملے گی ان کو ان کو بل کا بل آئے گا ہی نہیں پارٹی کی مرضی ہے جی اور جنرل کاؤنسل کی مرضی ہے جو جس کو جہاں کھڑا کریں گے وہ جائے گا ڈینکو ڈینکو سوی گھانا میں دین کاؤنس 하나 موسیقی